ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہریپور گاؤں میں ایک خاندار رہتا تھا جس میں ایک مہاں اور دو بھائی اور ایک دادی رہتی تھی وہ بڑے ہی خوشحال تھے ان میں سے ایک آمیر بیٹا تھا جو بہت بری صحبت میں پڑ گیا تھا اور گھر کے پر شان کرتا تھا اور اس سے گھر والے بہت تنگ تھے وہ صبح کو اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا تھا اور ان کے ساتھ چارہ دن نشے کرتا تھا اور گھر کی ساری پنڈی بھی نشے میں لگا دیتا تھا اس طرح وہ سارا پیسہ خرچ کر دیتا تھا اور بری صحبت میں پڑ گیا تھا اور عمران بہت ہی اشریف لڑکا تھا اور وہ صبح صویرے گھر سے باہر نکل جاتا اور سمجھو سریٹ کے پاس کام کرتا تھا اور سارا پیسہ کماتا تھا اور اپنے گھر کا پیٹ پاتھلا تھا اور اس طرح وہ گھر کا خرچہ چلاتا تھا ایک دن یوں ہوا کہ عمر گھر آیا اور زور زور سے چلا چلا کر اپنی ماں سے کھانا مانگنے لگیا اور ماں کو برا بھلا کہنے لگیا اس پر ماں کہتی ہے بیٹا گھر پر کھانا نہیں ہے اور تم اس طرح زور زور سے مت بولا کرو میں تم سے پریشان ہو گئی ہوں اس سے عمر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کو ٹاٹنے لگ جاتا ہے اور اسے برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے اتنے میں وہاں سے عمر بھی گھر واپس آ جاتا ہے اور وہ جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ وہ رو رہی ہے تو تب وہ اس سے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے چھپ کرواتا ہے اور پھر وہ وہاں عمر کے پاس جاتا ہے اور اسے ڈانتا ہے اور پھر اسے ایک لات جڑ دیتا ہے اس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور اسے چھوٹ لگ جاتی ہے اور صبح ہوتی ہی اس آمیر کی ماں اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کھانے کے اگر کھانا کا چاہیے تو تمہیں کما کر لانا ہوگا اور اس سے وہ باہر چلا جاتا ہے اور غصہ ہو کے گھر سے نراز ہو کر چلا جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے جب وہ اپنے دوستوں کے پاس بڑھتا ہے تو اس کے دوست اس سے پیسوں کا پوچھتے ہیں اور وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں اس سے اس کے دوست غصہ ہو جاتے ہیں اور اسے بہت مارتے ہیں اسے بہت ہی مارتے ہیں اس کو کنڈوں کے ساتھ مارتے ہیں اور اسے بہت ٹانگیں مارتے ہیں اور جس سے وہ بہت جدید زخمی ہو جاتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے اتنے میں ببلو چچا بھی آ جاتے ہیں جب وہ اس کو زمین پر بیوٹ دیکھتے ہیں تو اس کے پاس فوراں چڑھ جاتے ہیں اور اس کو پانی پلاتے ہیں اور پھر اس کو ہسپتال میں لے جاتے ہیں اور وہ اس کے گھر میں جاتا ہے اور ساری سوریہ حال سے اطلاع کرتا ہے تو اس کے ماں شکر ادا کرتی ہے اتنے میں آمیران بھی گھر آ جاتا ہے اور وہ خوشکبری لے کے آتا ہے کیونکہ اسے فیکٹری میں نوکڑی مل چکی تھی جس سے اس کے گھر کے حالات اب بہتر ہو سکتی تھی اور وہ ماں کو بتاتا ہے کہ ماں ماں میری نوکڑی لگ گئی ہے تو اس کی ماں بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس طرح آمیر کو بھی اس کے کاموں کی سزا مل جاتی ہے اور وہ بھی اس سے نصیت حاصل کر لیتا ہے اس طرح وہ آپ سارے خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں اور آمیر بھی اپنی نوکڑی کے لیے نکل پڑتا ہے اس لئے بچوں آپ سب کو سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنے چاہیے اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کا عدب کرنا چاہیے اور ان سے ہمیشہ اچھے سے بات کرنے چاہیے اور بورا کام نہیں کرنا چاہیے مگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کیجئے اللہ حافظ